موسیقی قرق قرم اور ہمالیہ کی عظیم پہاڑی سنسلوں کے دامن میں دس ہزار ایک سو اٹھارہ مربع میل پر پھیلا یہ لا زوال اور خوبصورت خطہ پلتستان پاکستان کی جمالیاتی تعرف کا ایک اہم حوالہ ہے یہ علاقہ اپنے خوبصورت نظاروں، تلکش وادیوں فلک شگاف پہاڑی سنسلوں، بے مثل جھیلوں، عظیم ثقافت اور حیران کن قدرتی نظاروں کا ایک لامتنا ہی سنسلہ ہے جو سیاہوں کو دم بخود کر دیتا ہے بلتستان کا تمام علاقہ تقریباً پہاڑی ہے جس میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی گیٹوں کے علاوہ نانگا پربت اور راکا پوشی سمیت آٹھ دیگر بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں جنہیں زر کرنے اور دیکھنے کے لیے جنگچو کوہے بیما اور سیاہ پوری دنیا سے بلتستان کا روح کرتے ہیں کتبین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشئرز کا زخیرہ بھی یہی موجود ہے جن میں سیاہ چنگ، بلتورو اور بیافو گلیشئرز شامل ہیں کراکرم کی آخوش میں بسا سکردو، بلتستان کا سب سے بڑا شہر اور دار الخلافہ ہے اس شہر کی لوگ انتہائی ملنسار، خوش مزاج، پر آمن اور بے حد مہمان نواز ہیں عظیم ترین پہاڑی سلسلوں اور سہر انگیز چوٹیوں کے علاوہ بلتستان کئی لا زوال اور تاریخی جھیلوں کا مسکن بھی ہے جو دنیا کی بلند ترین چھیلیں مانی جاتی ہیں غیر معمولی حسن اور سہر انگیزی کا مرکہ کچورا چھیل کو سکردو کی پہچان بھی کہا جا سکتا ہے اس چھیل کی خاص بات یہاں کے شنگریلا ریزورٹس ہیں جن کی وجہ سے اس چھیل کو شنگریلا چھیل بھی کہا جاتا ہے کچورا چھیل سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی مسافت پر ایک اور قدرتی چھیل اپر کچورا سیاہوں کو ورتائیں حیرت میں ڈالنے کو بیتاب نظر آتی ہے چھیل کے اطراف میں پہلے دلربا مناظر اور ہمالیا کا برفانی گھیرا ایک عجیب ہی منظر پیش کرتے ہیں ستپارہ گاؤں کے نام سے منصوب ستپارہ جھیل بھی قدرت کا ایک قریشمہ ہے ستہ سمندر سے آٹھ ہزار چھے سو پچاس فٹ کی بلندی پر موجود یہ چھیل بھی بلتستان کے ماتھے کا جھومر ہے جسے دیکھنے والے قدرت کی کارگیری کی تاریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے ستہ سو پچاس قرآکرم کے عظیم پہاڑی سلسلے کے درمیان دور تک نظر آنے والے ریت کے ان ٹیلوں کو خالقی قائنات کا ایک عجوبہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا سطح سمندر سے ساتھ ہزار تین سو تین فٹکی بلندی پر واقع اس کول ڈیزرٹ کو دنیا کا بلند ترین سہرہ ہونے کا احساس بھی حاصل ہے یہ مناظر جادوئی اور سہر انگیز ہیں جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے گلستان پلتستان قدیم تحسیبی اور تاریخی آثار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں سکردو میں موچو کھرپوچو فوٹ کو قلوم کا سرطار کہا جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عظمت رفتہ کی داستان بیان کرتا یہ ناقابلی شکست قلعہ سکردو شہر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے خپلو فوٹ انیسویں صدی میں تعمیر ہونے والا یہ شاندار محل خپلو کے راجہ اپنی رہائشگاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ قلعہ لکڑی کے نقشن نگار کا بہتری نمونہ سمجھا جاتا ہے پوٹ کا یہ حصہ خپلو فیلی اور قرآکرم کے عظیم پہاڑی سلسلے کا نظارہ کرنے کے لئے ایک خاص طرز سے تعمیر کیا گیا ہے یہاں موجود صدیوں پرانی خدیمی اور تاریخی چیزیں ملتستان کی ثقافت اور تحصیت کی آئینہ دار ہیں دو ہزار تیرہ میں اس قلعے کو یونیسکو ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ سے بھی نوازا گیا شگر فوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک بہت بڑے پتھر پر بنایا گیا ہے شگر کے راجہ کے ہاتھوں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو اب ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کیلئے سرینا ہوجیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے زیاہوں کی دلچسپی کے لیے یہاں ایک میوزم بھی بنایا گیا ہے جس میں موجود اشیاں صدیوں پرانی بلتستانی ثقافت اور تحصیب کی بے شمار جہتوں کی اکاسی کرتی ہیں بلتستان کی آبشاریں اس قطعے کی خصوصیات اور نیرنگیوں کا ایک اور حوادہ ہے یہاں موجود قدرتی آبشاریں پاکستان کی بلندتری آبشاروں میں شمار ہوتی ہیں جن کا ملکوتی حسن ایک بار دیکھنے سے دل و تماغ پر ناکش ہو جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو داسکی، بلشاشت اور سرور کی کیفیت میں لی جاتی ہے دیوسائی نیشنل پاک بھی بلتستان کی سیاحت کا ایک ناکابلی فراموش باب ہے سطح سمندر سے تیرہ ہزار چار سو ستانویں فٹ کی بلندی برواہ گئی یہ میدانی علاقہ دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ ہے جس کا کل رقبہ تین ہزار گرپہ کلومیٹر ہے دیوسائی خوشکوار حیرت اور جاسپیت کا کل دستائیں جسے جنگلی حیات کا گھر بھی کہا جاتا ہے بلند ترین میدانی علاقہ ہونے کے باعث دیوسائی سال ہو آپ سے نو مہینے مکمل طور پر برف میں ڈھکا رہتا ہے یوں یہ علاقہ اس موسم میں کسی آپ کا منظر پیش کرتا ہے یہاں موجود شیوسرچ ہی اس برفانی میدان کی حسن کو جارچا لگا دیتی ہے بلدستان کو قدرت دے ان تمام رانائیوں، فیاضیوں، خوبصورتیوں اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے جس کا خواب دنیا کا کوئی بھی فطرت برست اور حسن شناز دیکھ سکتا ہے یہ خطہ انگیند جمالیاتی حوالوں اور نیرنگیوں کی اماجگاہ ہے یہاں نظروں کو خیرہ اور دل کو مسخر کرنے کا تمام سامان موجود ہے یہ خطہ یہاں کی حسین مقامات اور یہاں کی دل فرید، وسیع و عریض قدرتی مناظر ہر وقت سیاہوں کو اپنی سہر میں جگرنی کو پیتا بھی موسیقی 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 موسیقی